اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سارے دوستے ہیں فرینڈز آج ہم کریں گے 876 سے 880 تک تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تھامن موہر سلاللین سودے جنگ امنیدہ آئندہ کس چیز کے بارے میں بتانے والا انویٹیشن ہے چھوڑے جنگ کہتے ہیں انویٹیشن جو جنگ جگہ کو کہتے ہیں کہ کون سی جگہ ہے کس چیز کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں چھوئی توسہ رمی ہم دو لوگ پیونگ سو چھوئی رل اکیو چوشی دن یہ جو چیز ہوتی ہے نا پیونگ سو چھوئی رل اکیو چوشی دن یہ اس طرح کی چیزوں میں آتا ہے کہ اس حال کے طور پر جس نے ہماری ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ دیکھ بال کی یا پھر اس طرح ہو سکتا ہے یہ اکیو کا مطلب جو ہے نا بچت پی ہوتا ہے کہ ہم جو عام طور پر بچت کے بارے میں کارے ہیں لیکن یہ دو طرح کی جو ہے نا معنو میں آتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں اس کو یورو اورندل گوا سب جو لوگ ہیں بڑے چھنجی در الموشی کو چھنجی جو ہے نا یہ لگا ہے چھننہان سے یعنی کہ پریشیس جو ہوتی ہے نا جو بہت خاص ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے چھنگو دل گوا چھنجی در الموشی کو سب لوگ جو ہے وہ آئیں اور اس کے بعد ہونینی یہ شکل علیو گو حمدی دا یہ جو شادی کی جو ترمیم ہوئی ہے ادھر جو پروگرام ہے ادھر آ کر اولی دا جو لفظ ہوتا ہے نا یہ زیادہ تر ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے دور پر آپ نے کوئی کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ جوتی بھی پہنی ہوئی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ شمبر ایل چھاڑا علی نیو یا شیگے آپ نے پہنی ہی شیگے ایل چھاڑا علی نیو یا آپ کے یہ جو ڈم پل ہیں فوجو کے جس کو کہتے ہیں فوجو کے ایل چھاڑا علی نیو یعنی کہ یہ آپ کے ساتھ اچھے میچ کر رہے ہیں تو اس کا بھی مطلب ہے کہ آپ شادی کی ادھر ترمیم میں آئے اور آپ ہمارے ساتھ بہت سود کریں گے اس طرح کے معنو میں آتا ہے یورو بندل کے سو جتنے بھی لوگ ہیں ان سے اوشیو سو آنا ان کا ویلکم ہے چکبک ہے چوشی میاں آ کر مبارک بات دیں تو خمساہ کے سمیدہ ہم ان کا مہربانی کرتے ہیں ان کا شکریہ کرتے ہیں تو پھر کیا تھی یہ کھورن شک جنگنے شک تو ہوتا ہے جو کوئی مرتا ہے چھوڑپ ہوتا ہے جب آپ گریجویشن مکمر کرتے ہیں اس وقت ہوتا ہے فرسٹ بردرے کو کہتے ہیں کیورن شک ہوتی ہے شادی کی بردرے یہ شادی کو کہتے ہیں یہ والا ہے نا کیونکہ یہ ادھر یہ جو چیز ہے نا ہونین ہونین اور یہ دونوں چیزیں میچ کر رہے ہیں تو یہ نمبر ایک اس کا جواب آپ اس کو ٹک کر لیں اس کے بعد ہے حرصہ ستتر ہے ای کھری نیونگوہ تھارنگوشر موشننی کا استحریر کی جو غلط بات ہے جو ناملتی بات ہے وہ کیا ہے بے گوکرو ملگونل پھونے ریو میان جو ہے نا کسی دوسرے ملک میں سامان بیج نہ ہو تو اچھے گوکے کھایا ہم نہیں تھا ڈاکھانے میں جانا ضروری ہے پوسٹ آفیس جانا پڑھتا ہے یا ضروری ہے ملگونل پھونن جوگمن موگے و پھوپی تارہ اس نے کہا کہ جو ہے نا سامان کو بیجتے وقت ملگونل پھونے رن سامان جو بیجنا ہے آپ نے یوگمن اس کا کرایا جو ہے موگے و پھوپی تارہ تھلہ جیمنیدہ بزن اور اس کی جو ہوتی ہے چڑائی یا پیکنگ اس کے مطلب بھی آپ کہہ سکتے ہیں سارا جو ہوتا ہے تھلہ جیمنیدہ وہ مختلف ہو جاتا ہے اس کا جو اس نے کہا کہ جو کرایا ہے نا وہ اس کے لحاظ سے جو بزن اور اس کی جو جتنی وہ جگہ کور کرے گا اس کے حساب سے مختلف ہو جاتا ہے وہ گپ کو کھلسو روک بڑا ہو بزنی ہو اور کھلسو روک بڑا ہو تو کھا بھی پھیسا جیمنیدہ ریٹ مہنگا ہو جاتا ہے پھونن ان پھانگ پھوپے تارہ سو دو بھیجنے کا جو قانون ہے یوگمی تھلہ جیمنیدہ وہ بھی کرایا مختلف ہوتا ہے اگر آپ پھینگی روپ ہونے میون اگر آپ ہوا اجاز کے ذریعے بھیجیں گے تو پارجیمان تیز ہے لیکن پھیسا کو مہنگا ہے پھین روپ ہونے میون نری جیمن سامنیدہ اگر آپ کشتی کے ذریعے بھیجیں گے تو نری جیمنیدہ کہتے ہیں سست کسی چیز کو یعنی کہ آرام سے جائے گا دیر لگے گی لیکن سامنیدہ سستہ ہے اچھے گو کرن ڈاکھانا جو ہے اہوپسی بھتھو نو بجے سے یوسوشی کاجی چھ بجے تاک یولگو کھلا ہوتا ہے وڑیوئیل بھتھو سموار سے کھمیوئیل کاجی جمعے تاک چھو اوئیل مان یومنیدہ پانچ دن صرف کھلتا ہے تو کیا تھا اس کی غلط بات تھی جو ہے نا وہ ڈون نہیں تھی اچھے گو کر تھوئی ہوئی رہے تو یورنیدہ یہ غلط بات ہے پہلی افتے کو تو باندھا ہے اس نے کہا جمعے تاک کھلتا ہے تو یہ اچھے گو کرو اوئیل ہاں یہ بھی صحیح ہے پھے پھونر سپور پھونے میں سامنیدہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے اگر کشتی کے ذریعے بھیج یہ تو وہ سستہ ہے اچھا وہ جو تھا نا ہاں یہ دیکھا یہ اگر آپ اس کے ذریعے بیتے ہیں ہواہی جاز کے ذریعے تو یہ تیز جائے گا یہ بھی صحیح ہے یہ نمبر ایک جواب ہے اس کا اچھے گو کرو اچھے گو کرن تھوئی ہوئی رہے جو امنیدہ نہیں کھولا ہوتا نا یہ غلط بات ہے نمبر ایک اس کا جواب آپ اس کو ٹیک کر لیں آر سو اٹھتر بھی آ جائیں یہ شخص کون سی وردہ سے کرتا ہے ہنگوک سارمدرن کوریا کے لوگ اندوں ہاں ننگوشنس ہوا ہم نیدہ ورزش کرنا یا کھیلنا کودنا ان کو اچھا لگتا ہے اچھے مادہ ہر روز صوبہ کھونگوونے سے پارک میں بیڈمنٹن ہاں گونا تھالی گیرل ہاں ننسارمدری شپ کے پھول سی سبنیدہ اس نے کہا کہ بیڈمنٹن کرتے ہوئے لوگ اور تھالی گیرل بھاگتے ہوئے یعنی کہ دور لگاتے ہوئے لوگ شپ کے پھول سی سبنیدہ آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں چھپ کھنچوے گھر کے ہمسائے میں انن چھاغن سانروں موجود جو چھوٹا پہاڑ ہے اس کی طرف نل مادہ ہر روز تھنگ سانل پہاڑ پر واکرنا کھان سارمدل تو اس سبنیدہ جانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں چھپ کھنچوے کھنگوونی نا سانی گھر کے قریب پارک یا پھر پہاڑ پر امنن سارمدرن جو لوگ نہیں جاتے ہیلس کلوب بے خاصا ہو اندوں گل ہاگی تو ہم نیدہ ہیلس کہتے ہیں یہ جو ویٹ لیفٹنگ نہیں آپ جہاں پہ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہیلس کلوب ایک خاصا ہو میں جا کر اندوں گل ورزش ہاگی تو ہم نیدہ پی لوگ کرتے ہیں چون انتھے گن ہوئے میں چھوٹی کے بعد چون انتھے گل مک کو شام کا کھانا کھا کر چھپ کھنچو رل گھر کے ہمسائے میں خوٹنن اندوں گل ہم نیدہ پیدل واہ کرنے والی بردش کرتا ہوں اما کل تھرمیون سارم میوزک سنتے ہوئے پارن خورم رو تیز تیز چلتا ہوں ہن چی گان چھوٹ کو نامیون ایک گھنٹا تقریبن پیدل چل کے آؤں تو تم تو ناغو پسینا بھی آتا ہے خوشگوار ہو جاتا ہے تو اس کا کیا تھا مطلب جو ہے نا کونسی بردش کرتا ہے کھانگوانے سے تھالی کی ریل ہم نیدہ گالت ہے کھانگوانے سے پید بندہ یہ بھی غلط ہے ہیل سکھرابر یہ بھی غلط ہے یہ صحیح ہے کہ یہ شخص کونسی بردش کرتا ہے تو کیا ہے جی وہ گھر کے قریب جو ہے وہ پیدل ہے چلنے والی بردش کرتا ہے یہ نمبر چار جواب ہے اس کا یہ ٹک کریں اور آر سو اناسی پہ آجائیں ای خرید نی یونگوانا خطنگوشر موشن نکا اس چیز کا نیچے دیا ہوا ملتی جلتی جو چیز ہے وہ آپ نے بھی ڈونڈ نہیں ہنگوک سارم درن یونگوانا خطنگوانا خطنگوگ گھر چھوہا ہم نے دا کاریان لوگوں کو مووی دیکھنا پساند ہوتا ہے چھونے نن ویگوک یونگوانا کا انگی کا اسم بندے اس نے کہا کہ پہلے وقت جو تھے اس وقت دوسرے ملکوں کی مووی کا جو اینا وہ بہت فیمس ہوتی تھی جو زمن آج کل ہنگوک یونگوہ کا تھو انکی کا اسم نہیں تھا جو کورین موویز ہیں ان کی وہ زیادہ فیمس ہو گئی ہیں یا ان کو زیادہ دیکھا جاتا ہے یونگوہ پھولنن چھونوانا انتونیت دنگ رو پھول لی ہاگے یہ میرے حال سو اسم نہیں تھا اس نے کہا کہ فلم کی جو ٹکٹ ہے انٹرنیٹ کے ذریعے آسانی سے آپ یہ میرے حال سو اسم نہیں تھا بوکنگ کروا سکتے ہیں یونگوہ پھولتے نن مووی دیکھتے ہوئے پھپکون اینا امڈیو سورل کھچی موگ میں ہو سو پھولنس آرمداری مانس میدہ اس نے کہا کہ مووی دیکھتے ہوئے پھولتے ہیں اس کو کہتے ہیں وہ جو آپ کھاتے ہیں امڈیو سورل کھچی موگ میں ہو سو جوز پیتے ہوئے کٹھے پیتے ہوئے پھولنس آرمداری دیکھنے والے لوگ مانس میدہ بہت زیادہ ہوتے ہیں یوجہ میں آج کال کھچانگے سو پھون آنی رہا تھیٹر میں ہی صرف نہیں چھ بھی نہ ڈیوی دی پھانگے سو یونگوہ پھولنس آرمداری مانس میدہ اس نے کہا کہ گھر پر ڈیوی دی پھانگے سو ڈیوی ڈیوی دی میں جو ہے یونگوہ پھولنس آرمداری تو مووی دیکھنے والے لوگ بھی مانس میدہ بہت زیادہ ہیں کرونا لیکن چونن یکشی میں اس کے علاوہ یونگوہ نن مووی کھچانگے سو نن کھن ہوا میون رو تھیٹر میں بڑی سکرین میں پھو میون سو دیکھتے ہوئے امک کو سوری تو کھگے میوزک اور اس کی آواز اونچی کھگے اونچی تھرویا چھے ماشی نانتا چھے ماشی نانتا کو سنگا کامنی دا ماشی نانتا کو سنگا کامنی دا اس نے کہا کہ بڑی آواز سنو گا تو چھے ماشی مجھے زیادہ مزا جو ہے نانتا کو سنگا کامنی دا آئے گا میں یہ رکھ سوچتا ہوں میرے خیال میں وہ کہتا ہے کہ میں اگر تھیٹر میں بڑی سکرین میں دیکھوں گا اور میوزک اور اس کی جو آواز ہے وہ زیادہ آئے گی تو مجھے زیادہ مزا آئے گا میرے خیال میں تو کیا تھا اس کی تحریر انتھو نیسر و یونگوار پھوڑے جانسا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے پہلے میں وہ کہہ رہا ہے کہ انٹرنٹ کے ذریعے آپ مووی کی ٹکٹ ہے بک کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نمبر ایک لکھ لیں اس کو بار سو اسی بھی آ جائیں اس میں آپ نے غلط بارنون نہیں ہے میں موبائل فون جو ہوتے ہیں پھوپھو مل سامان کو کہتے ہیں پورجے جو ہوتے ہیں سینکسان ہانن بنانے کا کھونک جانگے تھانی کو اسم نہیں تھا کی فیکٹی میں کام کرتا ہوں ایدل سامکھوں دے رو ایک دن میں تین شیفٹیں سامکھوں دے رو تین شیفٹیں ہن سارمی ہارو اے یو دل شیگانشک ایدل ہم نہیں تھا ایک شخص دن میں تقریبا ہن سارمی ایک شخص ہارو اے ایک دن میں یو دل شیگانشک ایدل ہم نہیں تھا آٹھ گھنٹے تقریبا کام کرتا ہے خروچی ماان تاہم چونان ہارو اے میں ایک دن میں یو چیگانشک ایدل ہاں گوئی سم نہیں تھا دس گھنٹے تقریبا کام کر رہا ہوں ایدل تھو مانی ہم یا زیادہ کام ہو تو مزید زیادہ کام ہو تو چھوکوا سودنگل پھادل سو ایک کی تیموں نہیں تھا یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو اضافی الانس ہوتا ہے نا وہ حاصل کر سکنے کی وجہ سے ہے تونل مانی پھورو سو پیسے زیادہ کما کر کھویاں گے تھوڑا کھا کھا اپنے ابائی ملک میں واپس جا کر شبل ساگو شپ سمیدہ میں گھار خریدنا چاہتا ہوں مومی اپھومیون جسم درد جسم کو درد ہوتا ہے تو ایرل حال سو اپکی تیموں نے کام نہیں کر سکنے کی وجہ سے کھونکھاں کے چھوشی ماہ کو اسم نہیں تھا میں اپنے جسم کا بہت خیار رکھتا ہوں اپنی صحت کا بہت خیار رکھتا ہوں کھونکھاں گل بھی ہے سو میں اپنی تندرستی کے لیے پرفیکٹ رہنے کے لیے ایریو ایرے نن ہری توار کو ایرل حجی آنگو کام نہیں کرتا چھپ کھنچو ہے سانے گھر کے قریب پہاڑ پر خاصا ہو جا کر مالکن کھونکی دو صرف ستری ہوا بھی ماشی کو کھاتا ہوں اندنگ تو ہم نہیں تھا اور برزش بھی کرتا ہوں کیا تھا جی اس کا تحریر کا نوان ہاں یہی ہے یہ بھی ٹھیک تھا اس نے کہا کہ اگر آپ آٹھ گھنٹے سے زیادہ کام کرتے ہیں تو چھوکوہ سودنگ حاصل کر سکتے ہیں یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے یہ غلط ہے غلط ڈون نہیں تھی ہم نے ہاں یہ دیکھیں یہ خریدی نیانگوات پھرن گوش کے خورشی پسی ہو غلط ڈون نہیں تھی تو یہ غلط ہے چوتھی جو ہے نا یہ شخص پیسے زیادہ کمانے کے لئے یہ غلط ہے اتوار کو بھی کام کرتا ہے یہ غلط ہے اتوار کو بھی چھوٹی کرتا ہے نمبر چار جواب ہے فرینز تو یہ فرینز آپ کی آج پہنچ پیراکراف سے مکمل ہو گئے ہیں کافی زیادہ پیراکراف سے ہو گئے ہیں اسی پیراکراف جو بندہ کر لیتا ہے تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ پیپر میں کبھی بھی فیل ہوگا نا تو لڑکے کہہ رہے ہیں کہ اوپر والے کریں ناؤسو سے اوپر والے تو وہ بھی میں کرتا ہوں ساتھ ساتھ ہیں میں بھی ایک کام کرتا ہوں تو آپ یہ اسی اچھے سے کر لیں یہی وکیبلری آگے بھی یوز ہوگی تو چینل کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ موسیقی